سابق وزیر دفاع خاجہ آصف کے شوکت خانم امیرال ٹرسٹ کے فنس میں غیر شفافیت کے الزام اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرک اور سیشن عدالت میں کیس کی سمات ہوئی وزیر آزم عمران خان اپنے دفتر سے ای کوٹ کہے گا وزیر آزم نے اپنا بیان حلقی جمع کرا دیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اور سیشن جیج ہے محمد عدلان کے عدالت میں خواجہ آصف کے حوالے سے جو کیس جلوہا تھا اس پر جسوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے فنڈ میں غیر شفافیت منی لانڈرنگ اور بینامی کمپنیوں کے استعمال جیسے بے بنیاد اور جھوٹی الزامات کے خلاف دائر دس ارو روپے کے جانے کا جو کیس ہے اس میں آج عمران خان نے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جمع کر رہی ہے اور اس میں جو ہے عمران خان کے جنر الفی میں یہ واضح کیا ہے کہ ایسے من گرد اور بی بنیاد الزامات کا سہارہ لے کر قومی میڈیا کے ذریعہ عوام کو شکت خرم ٹرسٹ پر اعتماد پہنچانے کی کوشش کیا اور ان نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دوہزار نو تک سب سے بڑے جو ہے دورر سے شکت خانم ہسپٹل کے اور اس نے بتایا یہ کیا ہے اویس کے آنے آگاہ کرے تھے آپ شکریہ